تکافل یعنی اسلامی انشورنس مورڈن کمرشل انشورنس کا ایک اسلامی متبادل ہے یعنی اسلامی آلٹرنیٹو ہے تمام علماء فقہاء اور تمام فقہ انسٹیوشنز فتوہ انسٹیوشنز اس بات پہ متفق ہیں کہ کنونشنل انشورنس ناجائز ہے کنونشنل انشورنس کیوں ناجائز ہے اور اس حوالے سے یہ علماء یا یہ فقہ انسٹیوشنز کیا دلائل دیتے ہیں اس کا جائزہ ہم اس پریزنٹیشن میں لیں گے اس میں جو سب سے اہم cause of invalidity ہے یا کہ سب سے اہم سبب جس کی بنا پر ہم کنونشن انشورنس کو ناجائز کہتے ہیں وہ غرر ہے انسٹینٹی ہے کہ مورڈن کمرچل انشورنس غرر پر انسٹینٹی پر lake of knowledge پہ ignorance پہ مجتمل ہے یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے کہ جس کے اندر کوئی عام سٹینٹی نہیں بلکہ grave uncertainties یا کہ ایک قسم کا ایک ایسا ایکسیسیف قسم کا غرر اس کے اندر موجود ہے اس میں غرر یہ ہے کہ پارٹیز کو کانٹریکٹنگ پارٹیز کو یعنی کانٹریکٹنگ پارٹیز سے مراد ہے کہ انشورنس کمپنی اور انشورٹ جو کہ پالیسی آلڈر ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ ایونٹ جو کہ سبجیکٹ میٹر آف انشورنس ہے وہ کب وقوع پذیر ہوگا آیا وہ ہوگا بھی یا کہ نہیں یعنی اگر یہ کار انشورنس ہے پراپرٹی انشورنس ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آیا وہ لاس یا وہ ڈیمیج جس کے اگرنس میں انشورنس کور دیا جا رہا ہے آیا وہ لاس اور ڈیمیج ہوگا بھی یا نہیں پھر اسی طریقے سے کیا پالیسی آلڈر کو اماؤنٹ آف انشورنس مل بھی سکے گی یا نہیں کتنی اماؤنٹ اسے ملے گی بہت ممکن ہے کہ اس نے پورے سال کار ڈرائیو کی ہو اس عرصے میں کسی قسم کا کوئی لاس اور ڈیمیج نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رقم جو ہے وہ ضائع ہو گئی بعض اوقات یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ آپ نے ایک انسٹالمنٹ دی ہے جبکہ اس کے گینس میں آپ جو کمپنسیشن لے رہے ہیں وہ فار لارجر ہے دن دی اماؤنٹ دی اماؤنٹ دی ایوہیو کانٹیبیوٹڈ آر یوہیو ڈیپوزیٹڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا غرر کا کانٹریک ہے غرر کا تعلق ایونٹ کے ساتھ بھی ہے غرر کا تعلق اماؤنٹ آف انشورنس کے ساتھ بھی ہے اسی طریقے سے قانٹم کے ساتھ یا کہ قانٹیٹی کے ساتھ بھی ہے کہ کتنی اماؤنٹ آپ کو ملے گی تو اس طریقے سے نمبر آف انسٹینٹیز آر انوالو ان غرر ان مارڈن کمرشل انشورنس that's why it has been held اور it has been ڈیکلیرڈ انلاف ایک اور جو cause آف انوالیڈیٹی ہے یا کہ اس کے ادم جواز کی وجہ یا کہ سبب وہ ربا کا انصر ہے element آف ربا ہے انشورنس کمپنی policy holders کے contributions کو interest based schemes میں لگاتی ہے اور اس سے جو income generate ہوتی ہے اس سے وہ insurance benefits وہ policy holders کو pay کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو suit کا element ہے وہ بھی واضح طور پر insurance contract میں یا کہ insurance business میں موجود ہے اور اس وجہ سے اس contact کو یا اس transaction کو scholars انلاف قرار دیتے ہیں اسی طریقے سے اس میں appropriation of others properties wrongfully یعنی قرآن میں یہ کہا ہے کہ لاتاقل اموالکم بینکم الباطل کے دوسروں کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں یعنی اس میں insurance company بعض اوقات جو اس کے پاس contributions آتے ہیں ان کا hardly 3 یا 4 فیصد وہ اس کی cover کی صورت میں جو دیتی ہے باقی 96 یا 97 فیصد اس کے ایک قسم کے benefits یا کہ اس کے profit ہوتے ہیں تو کیونکہ اس کا مقصد maximization profit ہے اس کا مقصد کوئی cooperation یا کہ assistance نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے policy holders کے مال یا کہ ان کے contributions کو ناجائز طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں یعنی اس میں کوئی help cooperation کا element نہیں ہے بلکہ maximization profit کا اس کے اندر element ہے اسی طریقے سے law of inheritance یا کہ جو وراست کا شریع اصول ہے وہ بھی بعض وقت اس میں وائلیٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ life insurance ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا beneficiary کوئی ایک شخص ہوگا جسے designate کیا گیا ہے حالانکہ اس شخص کے مرنے کے بعد یہ جو property ہے یا یہ جو contribution ہے یا وہ benefit جو insurance نے دینا ہے یہ اس کی وراست کا حصہ شریع طور پر ہونا چاہیے اور تمام ورسا میں شریع اصول وں insurance میں بہت سارے شریع اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے یا کہ شریع کے جو اصول ہیں وہ insurance میں ان کی violation ہوتی ہے یا کہ انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے